رنکو سنگھ راسیل کی گراؤنڈ پر رہتے ہوئے کولکتہ کی جیت بائیں ہاتھ کا کھیل لگ رہی تھی پر کرکیٹ کی یوں ہی عرشتاؤں کا کھیل نہیں کہا جاتا اردزیف سنگھ نے انتی موبر میں سان دربلے باجی کی انہوں نے ہاتھ میں صرف شہرانہ ہونے کے باوجود پنجاب کے خلاف جیت کے امیدیں جگہ دی دوستو تاور توڑ پراہار کرنے کے سیسل میں ان کے سامنے بیبس نظر آئیں اردزیف نے پہلی گیند راسیل کے باؤنسر ڈال کر بیٹ کرا دیا راسیل وائٹ کی امید میں امپائروں کو تاکھتے رہ گئے لیکن کہیں سے بھی کوئی سارا نہیں آیا دوسری گیند لو بوائپ فورٹ تاس راسیل ڈیپ پوائنٹ کی دیسہ میں کھیل کر سنگل بھاگ گئے دوسری گیند فورٹ تاس تھی لے گی رنگو سنگھ ڈیپ ویک وائٹ سکوائر لنگ کی دیسہ میں کھیل کر صرف ایک رن لے سکے چودھی گیند آف شرم کے باہر یارکہ لیند کی گئی آدھر راسیل نے اسے ایکٹرا کور کے اوپر سے چپ سوٹ کے طور پر کھیل کر دو رن پٹھولیے دوستو پانچے وائٹ یارکر کو آدھر راسیل مس کر گئے لیکن دونوں والو باجوں نے بائیں کے طور پر بھاگنے کا فیصلہ کیا راسیل اگر آنتیم گیند خود کھیلنے کی بلائے رنگو کو اسٹرائیکل دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس یوبا بلے باج کا بھاوکال سمجھ سکتے ہیں دوستو بکٹ کیبہ نے بھایا بھاگ رہے ہیں بلے باجوں کو روکنے کی کوشش کی دوستو اور بتا دیں آپ کو خاتر گیتوں کو نون شٹرائیکل اینڈ پر تھرو کیا اور راشیل رن آؤٹ ہو گئے انہوں نے تیس گیت پر تین چھوکے اور تین چھکے کی مدد سے بیالیس رن بنائے دوستو اب جیت کے لیے ایک گیت پر دو رن کی درکار تھی اور رینکو سنگھ سٹرائیک پڑھتے ہیں بلے باج کو چینج کرتے ہوئے اردہ سیپ سنگھ نے پھول ٹاس ڈال دی اور رینکو سنگھ نے کلائیوں کے سہارے کی پھلک کرتے ہوئے گیند کو ڈیپی شکوائل لنگ بانڈی کے بعد چار رن کے لیے بھیج دیا رینکو نے دس گیند پر دو چھوکے اور ایک چھوکوں کی مدد سے ناباد اکیس رن بنائے اور پھر ایک دفعہ لاشٹ بال پر کلکتہ کو جیت دلا دی رینکو سنگھ نے دوسری بار انتی مگیند پر پریشن سنچے سنگھ میں بانڈی نکال کر نکالی اپنی قابلیت تب بتا دی دوستو مقابلے کے بعد راشر نے کہا کہ رینکو ہمارا فینیسیر ہے اور مجھے اس پر جیت دلانے کا یقین تھا دوستو رینکو کے لیے آپ کیا کہو گے کمنٹ کر دیجئے اور اسی طرح لیٹس نیوچ پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے